بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ فضائل عام طور سے قرآن مجید کے حوالے سے یا سورہ حشر کے حوالے سے جیسے میں نے ارس کیا بیان جب کیا جاتے ہیں تو یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹھیک ہے یا نہیں ہے اور عام طور سے جو روایت سورہ حشر کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے کہ سورہ حشر کو پڑھنے سے ہمیں فلاں فلاں فضائل حاصل ہوتے ہیں میں آپ کے سامنے وہ پڑھے دیتا ہوں یہ تفسیر الوسیق میں موجود ہے جو الواحدی کی تفسیر ہے اور یہ عبیب نکاب سے روایت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نسبت دے کے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ قَرَى صُرَةُ الْحَشْرُ لَمْ تَبْقَ جَنَّتٌ وَلَا نَارٌ وَلَا عَرْشٌ وَلَا الْكُرْسِيُ وَلَا الْحُجُبُ وَالْسَمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ وَالْحَوَّامُ وَالْرِّيَاحُ وَالْطَيْرُ وَالْجِبَالُ وَالْشَجْرُ وَالْدَوَّابُ وَالشَّمْسُ وَالْمَلَائِكَةُ إِلَّا سَلُّوْا عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا لَهُ فَإِن مَاتَ مِنْ يَوْمِهِ اَوْ لَيْلَتِهِ كَانَ شَهِيدًا تو اس کا احصادت اور جمعہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جس شخص نے بھی سورہ حشر پڑی تو جتنے بھی باغ ہیں اور جتنے بھی آگ ہیں اور جتنے بھی عرش ہیں جتنے بھی کرسیاں ہیں جتنے بھی پردے ہیں جتنے بھی اور سات آسمان اور ساتوں زمین اور تمام کے تمام کیڑے مکوڑے جو کہ زہریلے ہیں اور تمام ہوائیں اور پرندے اور اسی طرح سے پہاڑ اور درخت اور جانور اور سورج اور فرشتے یہ سب کے سب جو ہیں یہ اس پر رحمت بھیجتے ہیں اور وَسْتَغْفَرُ لَهُ اور اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اس کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں اور فَإِمَّاتَ مِنْ يَوْمِهِ اَوْ لَيْلَتِهِ كَانَ شَهِدًا اگر وہ اس دن یا اس رات کو فوت ہو جائے جس دن اس نے یہ سورہ پڑی تھی تو اس کا شمار شہیدوں میں ہوگا یہ سورہ حشر کے فضائل ہیں جو عام طور سے پیان کیا جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں لوگ بغیر سورہ حشر کو پڑتے ہیں ان کا خیال ہے اس کے نتیجے میں ان کو یہ فضائل ملیں گے دیکھئے میں اس تلسلے میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو روایت ہے یہ اپنی سنت کے لحاظ سے انتہائی کمزور روایت ہے اور محدثین نے جو اس پر جرہ کی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک راوی ہیں سلام ابن سلیم المدائینی جو ایک ایسے راوی ہیں جو بلکل ساکت الاتبار ہیں جن کی موجودگی کی وجہ سے یہ سنت کسی بھی لحاظ سے قابلے لحاظ نہیں ٹھہرتی چنانچہ میں چند تفسریں جو ان کے بارے میں محدثین اور رجال کی جو بڑے آثورٹی دنوں نے کی ہیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں یہای ابن معین یہ کہتے ہیں کہ لیسہ بے شایئی اس طرح سے ایک اور جگہ پر یہای ابن معین یہ کہتے ہیں کہ ضعیفن لا یکتبو حدیثو یعنی ضعیف ہیں اور ان کی روایتیں اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو درچ کیا جا سکے اسی طرح سے محمد بن عبداللہ بن امار المسلی یہ کہتے ہیں کہ لیسہ بے حجہ یعنی یہ کسی بھی لحاظ سے حجت نہیں ہیں اور ابراہیم بن یاکوب الجزجانی یہ کہتے ہیں یہ غیر و سکہ یہ غیر و سکہ ہیں اور ان پر اعتباط نہیں کیا جا سکتا ابو ذرعہ ان کو ضعیف کہتے ہیں ابو حاتم کہتے ہیں ضعیف الحدیث ترقو یعنی حدیث کے حاملے میں ضعیف ہیں اور ان کو ترق کر دیا کیا ہے اسی طرح سے امام نسائی یہ کہتے ہیں کہ متروق ہیں یعنی یہ ترق شدہ ہیں اور ایک اور جگہ پر یہ کہتے ہیں کہ لیسہ بے استقا ولا یکتبو حدیث ہو یعنی استقا نہیں ہیں اور ان کی یہ روایتیں لکھی نہیں جا سکتیں اس قابل نہیں ہیں کہ لکھی جا سکیں اور اسی طرح امام ابو القاسم البغوی یہ کہتے ہیں کہ ضعیف الحدیث جدن یہ بہت سیادہ کمزور ہیں حدیث کے معاملات میں عبدالرہمان بن یوسف بن خراش یہ کہتے ہیں متروق اور ایک اور موقع پہ جو الفاظ ان سے منصوب ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ قذاب ہیں یعنی یہ چھوٹے ہیں سلام بن سلیم سو ان تفسروں کی موجودگی میں وہ روایت جس میں یہ شخصیت پائی جائے وہ کسی طرح سے بھی قابل اعتبار نہیں ٹھہرتی چنانچہ سورہ حشر کی جو یہ فضائل بیان اس طرح سے کیے گئے ہیں یہ اپنے اندر کوئی اصلیت نہیں رکھتے اپنے اندر کوئی بنیاد نہیں رکھتے ہمیں سورہ حشر پڑھنی ضرور چاہیے اس کو اس کی تلاوت کرنی چاہیے لیکن دیکھئے اس کے لئے سب سے اہم یہ ہے کہ اس کو آپ سمجھ کے پڑھیں اس کو جان کے پڑھیں کہ وہ ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے خدا ونتاللہ کی طرف سے سورہ حشر جو ہے ظاہر ہے اس کا ایک موضوع ہے اس کا ایک مضبون ہے اور اس سب تک ہم سمجھ کے نہیں پڑھیں گے ہمیں اس کی کوئی فضائل حاصل نہیں ہوں گے محض بغیر سوچے سمجھے پڑھ لینا اس سوچ کے پڑھ لینا کہ یہ فضائل حاصل ہوں گے جیسے میں نے ارز کیا کہ یہ روایتی ساکت لیتبار ہے اس وجہ سے یہ تو نہیں ہوگا البتہ اگر آپ نے واقعی سورہ حشر کے فضائل حاصل کرنے ہیں اور اسے کچھ پانا ہے تو اس کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ اس کو سمجھ کے ہمیں پڑھنا چاہیے اس کو جان کے پڑھنا چاہیے اس کے احکام جو کچھ ہیں ان کو سمجھنا چاہیے اور پھر ان پر عمل بھی کرنا چاہیے اقول و قولی حاضر وستغفر اللہ لی و لکم و لسار المسلمین والمسلمات